ذرا زوردار تعلیوں کی گونچ سے مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج کا یہ پروگرام آج کی یہ تقریب شروع کروں ہمارے سارے مہمان عزت معاوارسی تیرپاتھی جی یوگن نرائن جی ہمارے محترم جی بی پٹنائک صاحب ہمارے وائس چانسلر پروفیسر اس بی سنگ جی پروفیسر شاریف ردولوی صاحب تشریف لارہے ہیں ورین ریادو جی سنتوش والمیکی جی خود ولایت جعفری صاحب اور ہمارے کمل ارورا جی اور میں کرشنا جعفری صاحبہ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ویقارزوی صاحب بھی موجود ہیں میں غالب کے ہی ایک شیر سے شروع کرتا ہوں اور آپ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ کس کا خیال کس کا خیال روکشے فصلے بہار ہے ہر برگے گل کے سینے میں دل بے قرار ہے تو یعنی جو پھولوں کے دلوں میں جو دھڑکن ہے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں تک پہنچنے کے لیے ہے تو لکھنو خوشبوں کا شہر ہے پھولوں کا شہر ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ غالب دلی کے ہیں اور دلی غالب کی ہے مگر لکھنو میں ڈیڑھ سو سالہ ان کی صدی تقریبات منائی جا رہی ہیں اور ایسے میں لکھنو میں یہ تقریب منقید ہے ابھی ہم گفتگو کریں گے کتابوں کے بارے میں لیکن میں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں ولایت جعفری صاحب کو ان کی شریک زندگی کو کرشنا جعفری کو بلکہ کرشنا جعفری صاحب کو یہاں ہونا چاہیے اور شریک زندگی ہی نہیں بلکہ شریک فن شریک ہنر شریک قلم شریک کاغذ شریک تنہائی میرے خالص جب تک چلے گا میرے پاس اتنے لفظ ہیں کہ میں بولتا رہوں گا تو ان کی تمام تر ہنر کی شریک ہیں ان کے تمام تر فن کی شریک ہیں اور ان کے بغیر ولایت جعفری نہیں ولایت جعفری کے بغیر وہ نہیں اور جب دونوں پہلوں میں بیٹھ جائیں تو ان کو استقبال کرنا چاہیے کیمروں کو فوٹو کھینچنا چاہیے اور جو آپ لوگوں کو اور آپ نے کیا استقبال اس لیے کہ یہ جو دیکھئے نائنٹین سیونٹی میں یہ شادی ہوئی اور جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب ہے سانجی سے سنسکریت ہے اس کا مو بولتا آئینہ اور یہ جتنی سکرپٹ ہے اس کے بعد لکھی گئی تو ہم نے بہت سارے آرٹسٹ کو دیکھے جو شادی ہونے کے بعد وہ رائٹر کی حیثیت سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسی شادی ہے کہ شادی ہونے کے بعد ایک رائٹر جنم لیتا ہے ایک افسانہ نگار جنم لیتا ہے ایک ہدایتکار جنم لیتا ہے اس لیے استقبال تالیاں تھوڑی سی ابھی سے آپ تھکنے لگیں گے لکنو والے تو اور پھر اس کے بعد میں جو چمن ہے آپ یہ دیکھیں یہاں چادنی کے رنگ ہیں یعنی بڑی بیٹھی یہاں پہ امبر اور ہنہ امبر کی خوشبو ہے یعنی بیٹا ہنہ کے سلیقیں ہیں اور ہنر ہے یعنی ان کی بیٹی زرین یہاں موجود ہیں ظاہر سی بات ہے گولے نو سنہرا دور ہے یہ ان کی استخلیقی سلسلے کا اس لیے وہ بھی ہاں موجود ہیں رشمی موجود ہیں یہاں پہ دیبہ ان کی جو ناتنی کہیے یا نواسی کہیے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور نوہ اچھا یہ بھی دیکھیں نام ایسے ہیں کہ نوہ کہہ دیجئے نوہ کہہ دیجئے اردو میں کہہ دیجئے ہندی میں کہہ دیجئے اور بلکہ جس زبان میں بھی کہیے نوہ اور نوہ اور نیو اور اس کے معنی جو فنمنا اس سے بنتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھا سا پیارا سا نام ہی تو وہ پوتے بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ سب جو اس بغیہ کے پھول ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے گلدستہ پیش کریں رمیش چانتر پاتھی جی کے حضور جو ہر دل عزیز آئی ایس ورنہ آئی ایس کے نام سے ڈرہ جاتا ہے مگر ان کے کون سے لوگ ہیں جب کس کے دل میں یہ نہیں سماتے اور رہتے ہیں تو چاندنی جو ان کی بڑی بیٹی ہیں ممبئی میں رہتی ہیں ظاہر سی بات ہے علم اور فلم کا جو شہر ہے وہاں سے تشریف لے آئی ہیں اور اسی تقریب کے لئے آئی ہیں میں گزارش کروں گا کہ ایک گلدستہ وہ آر سی تر پاتھی جی یعنی رمیش چانتر پاتھی جی کو پیش کریں ایک گلدستہ وہ ضرور ممبئی سے آئی ہیں لیکن پھول لکھنو سے آئے ہیں لکھنو سے جو پھول آتے ہیں ان کو تھوڑا سا سجنے میں اور سلیخے میں وقت لگتا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو تھوڑا انتظار کیجئے یہ لکھنو ہے تو ادھر سے آپ لے کے آئیں اور ان کی بیٹی چاندنی یہ دونوں کو آر سی تر پاتھی جی ہمارے جو دھیکش ہیں صدر ہیں اور یوگین نرائن جی اور دونوں جس طریقے سے سماج میں یعنی بیروکریسی میں رہتے ہوئے جس طریقے سے عوام کے ساتھ زندگی گزاری ہے پہلے آر سی تر پاتھی جی اور یوگین نرائن جی معلوم ہے امریکہ میں تھے مگر ولائے جعفری صاحب میں کون سا جادو ہے یا غالب میں کون سا جادو ہے جو ان دونوں کو بادھے ہوئے ہیں امریکہ سے آج کے پروگرام کے لیے یوگین نرائن سر تشریف لے آئے ہیں چاندنی جی ہی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کو بھی ایک بوکے ایک گلدستہ پیش کر دیں آپ لوگ بھی تالیوں سے اس گلدستے میں شامل ہوں شریف ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ جی بی پٹنائک سر اور پروفیسر ایس بی نمسے صاحب دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایس بی سنگ صاحب ساری تو ہمارے اصل میں یونیورسٹی میں برا دور ہوا تھا میں تو ذاتی حوالوں سے بات کروں گا جی بی پٹنائک جی نے راج بھون کیسے چلایا یا جو ان کی جو سوچ ہے جس طریقے سے جب یہ آئے یونیورسٹی میں سب کو کیسے ویلکم کیا تھا اور کیسے ان کا جو ڈھائی پی ایج کا لکھا ہوا خط ہے سر وہ میں بار بار پڑھتا ہوں تو وہ جو آپ کا ویجن ہے وہ ایک بہت بڑا ویجن ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایس بی سنگ سر جو موجودہ ہمارے مکھیاں ہیں بلکہ سر آپ یہ دیکھیں آپ کا پورا وشوی دیالہ ہے سو سال آپ پورا کر رہے ہیں اور آپ جو ابھی صدی منانے جا رہے ہیں تو آپ کو پوری یونیورسٹی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ سب آپ کے ساتھ ہیں اور پروفیسر ایس پی سنگ سر نے تو یہ یونیورسٹی کی پوری تصویر بدل دی ہے جو ایک آئیڈیال اگزام کر آیا ہے جو آئیڈیال ایڈمیشنز کر آئے ہیں جو آئیڈیال ایک یونیورسٹیز فالو کر رہی ہیں پورے ہندوستان کی تو ان دونوں کو میں اس لیے دو دو کو کہہ دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمائے کم لگے تو امبر صاحب جو علیہ جعفری صاحب کے بیٹے ہیں وہ ایک گلدستہ پٹنائک سر کو اور ایک گلدستہ پروفیسر ایس پی سنگ سر کو پیش کریں ہمارے امبر بھائی امبر صاحب جو علیہ جعفری صاحب کے بیٹے ہیں ان کے وارث ہیں ان کے ہنر کے اور ان کے علم کے اور ان کے فکر کے ان کے سوچ کے یہ ایک اور اچھا آپ یہ دیکھیں اشور کیا کرپا ہے کہ امبر اور ہنہ یہ دونوں ٹوئنس ہیں بھائی بہن اولاد جعفری صاحب کے گھر میں تو اب ان کو صرف یہ کہ نہیں ان کی نو دس کتابیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں بلکہ ان کی جو پانچھیں کتابیں ہیں بولتی ہوئی ہیں بیٹے بیٹیوں کی شکل میں اور اس کے بعد پوتے پوتیوں کی شکل میں تو آپ کتنی کتابوں کے خالق ہیں اس کے لیے مبارک بات کی بات اور سب کو سلیخہ آپ نے دیا ہے تو میں ہنہ سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر شاری بردولوی صاحب کو ایک گلدستہ پیش کر دیں ہے نا اور دوسرا وہیں گریندر یادو جی کی خدمت میں اور یہ وہ گھر ہے جہاں بہو کو بیٹی بنا کے اور بیٹی بہو میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو رشمی جو اس گھر کی بہو ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے کمل رولو جی اور سنتوش والمی کی ہاں نہیں اچھا رشمی بیٹی ہے سوری سوری نہیں زرین 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 بہو یہ میں نے نام ابھی جلدی جلدی لکھ لیا تھے زرین بہو ہمارے سنتوش والمی کی جی اور کمل رولو جی اچھا وہاں اور کمل رولو جی کو بھی آپ ایک یہ بہو ہیں زرین میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر کچھ غلطی ہوگی تو میں اپنے لفظ واپس لے لوں گا پھر اور کیمرے میں اس کے ساتھ میں آپ لگائیے گا ٹھیک ہے یہ سے اب رشمی جو بیٹی ہیں اس گھر کی اب میں تو یہ کیا بتاؤں کہ مگر اچھا لگ رہا ہے کہ ولی جعفری سر اور کرشنا میں ہم دونوں اس وقت موجود ہیں تو اگر بیٹی ہاں ظاہر سی بات ہے تو آئیں رشمی تشریف لائیں اور ایک ایک گلدستہ پیش کریں ممی پپا زوردار تعلیوں سے آپ استقبال کریں اچھا دیبہ نواسی ہیں اس گھر کی دیکھئے میں ایک نواسی اور ایک پوتی یا پوتا ایک کو یہ کرتا ہوں تو نواسی جن کو آپ ناتن کہہ لیجئے یا آوازی میں نتنی کہہ لیجئے یا نواسی کہہ لیجئے تو وقار بھائی کے لیے مناسب رہے گا تاکہ ان سے وہ آشیرواد لے اور دوالے تو نواسی جو ہیں وہ دیبہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقار بھائی کے خدمت میں ایک گلدستہ پیش کریں اچھا چونکہ بھائی ہے نام اس لیے میں بھی ملنا چاہوں گا نوہ نوہ جعفری پوتے ہیں وہ آئیں اور مجھے آجا بیٹا دیکھیں یہ سب سے یعنی میں یہ بہت اچھا یہ سب سے زیادہ اور یہ ایسے نئی فوٹو بھائی ہے کیمرے کہاں ہیں آئیے 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 آپ تعلیہ تو بجائیے بچے کے لیے یہ یہ وراثت ہے